اپنا کوڑا خود اٹھا دیتے ہیں کسی سے اتنے ذاتی کام کے لئے کوئی مدد مانگنا ہے امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں یہ حجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معنوم ہے حضور نے سبا مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیت چڑے جاؤ مزیدیں چڑے جاؤ مزیدیں آپ خود تھے موجود اس لیے کہ یہ حضور اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا بدون ایکسپریس پرمیشن فرم اللہ سبحانہ وتعالی اب حضرت ابو بکر کو جو رہے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک حضور ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزید کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف زطور ہے ان کی تحضیم کے خلاف ہے یہ قیلولہ کا وقت ہوتا ہے تو حیران گئی آتے ہی فرمایا ابو بکر حجرت کی اجازت ہو گئی ہے اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شعباش ملے گی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹلیاں تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فروا کیا ہوا ہے یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گئے حضور تھوڑا تتوقع فرماتے ہیں پھر ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر رو پڑے حضور مجھ سے یہ مباہرت سائے کے طرح آپ کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مباہرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سن بیٹی پیشتر تھی نکاہ کے اندر اس سے یہ مباہرت روپڑے لیکن حضور کی اپنی خیارت تھی مرکمت دور اب بتائیے مدد کئے کے لئے درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لئے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانئے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ